اسلام علیکم دینالج پاور کے ناظرین کچھ لوگ اپنی زندگی کو بہت بیمانی محسوس کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو یکسر تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایسا کیا کریں جس سے ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے کسی انسان کی زندگی میں حوصلہ افضائی اور قابلیت کی بہت اہمیت ہوگی ہے اگر کوئی انسان اپنے کام سے خوش ہو وہ کبھی زندگی کو بیمانی محسوس نہیں کرتا اسی طرح اپنی شخصیت میں چھپے روشن پہلوں کو بھی ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے ان سب چیزوں سے زندگی میں مضبط تبدیلیاں آ جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بتائیں گے جن سے آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی جوٹیفکیشن آپ کو میک دے ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم خوف کا شکار رہتے ہیں یہ کیسے ہوگا اس کیسے ہوگا کہ خوف سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم اٹھائیے اس کے بعد جو ہوگا ہونے دیں بہترین کپڑے خریدیے جی ہاں یہ فضول خرچی نہیں بلکہ آپ کی شخصیت کا اہم جز ہے جو کپڑے آپ کی شخصیت کے ساتھ مناسب لگتے ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں جب آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کی اتمنان ہوتا ہے اور آپ بہترین پرفارمنس دے سکتے ہیں مراقبہ کریں مراقبہ ذہنی اور جسمانی تنوکوں کام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے دن میں سے کچھ وقت مراقبے کے لیے ضرور سرف کیجئے کچھ وقت الیکٹرانک اشیاء سے دور رہیں اپنے موبائل کمپیوٹر سے کچھ وقت کے لیے دور ہو جائیں اور اپنے خاندان دوستوں یا دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اسے آپ کا ذہنی دباؤ کام ہوگا صبح جلدی اٹھیں کچھ لوگوں کے لیے صبح جلدی اٹھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ حقیقتاً نہایت فائدہ ماند ہے صبح جلدی اٹھ کر آپ صبح کے وقت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہی نہیں آپ کو کام کرنے کے لیے بہت سا وقت مل جاتا ہے اور آپ اپنے بہت سے ادور کام نمٹا سکتے ہیں مطالعہ کریں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا فائدہ ماند ہے مطالعہ سے آپ کی معلومات زخیرہ الفاظ اور تجربے میں اضافہ ہوتا ہے سفر کریں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنی چھٹیوں کا ہمیشہ سفر میں گزاریں ہر بار سفر کے لیے کسی نئی جگہ کا انتخاب کریں جو آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھی ہے سفر آپ کے تجربات و مشاہدات میں اضافہ کرتا ہے اور آپ چیزیں کو نئے رویہ سے دیکھتے ہیں ماہرین کے مطابق زندگی میں ایک بار کچھ عرصہ کسی دوسرے شہر میں بھی رہائے اختیار کرنی چاہیے لکھیں لکھنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے وست مطالعہ اگر آپ مطالعہ کرنے کے عادی ہیں تو آپ ہر موضوع پر لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ صرف مشکل معلومات ہی دیں آپ اپنے خیالات بھی شیئر کر سکتے ہیں تو پھر آپ کب سے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کا آغاز کر رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دینالش پاور کو سبسکرائب کریں شکریہ